سوری میں پہلے کرنا بھول گیا کیونکہ مذہب میں میں زیادہ بات نہیں کرتا میں تو جنرل بات میں جو کرتا ہوں وہ میں لے کے آتا ہوں سامنے آپ کی یہ بات سنکے نا مجھے وہ فیض ہے فیض کا وہ شیر یاد آجاتا ہے کہ اب صدیوں کے اقرارِ اطاعت کو بدلنے لازم ہے کہ انکار کا فرما کوئی اترے تو یہ تو بڑی اور دوسرا شیر ہے کہ جن کا دین پیرویے کذب و ریاہ ہے ان کو ہمتِ کفر ملے جررتِ تحقیق ملے تو یہ تو بڑی بہادری کا کام ہے اللہ تعالیٰ آپ کو انسانوں کے لیے ایک بہتر انسان بنائے اور آرگنائز ریلیجن کے جو برے اثرات ہوتے ہیں ان سے بچنے کی توفیق اطاع کرتے ہیں اب تو بڑے خوشنصیب ہیں کہ آپ کو اسکیپ ویلاسٹری مل چکی اور آپ نے اپنے آپ کو ان زنجیروں سے ازاد کر پائے ہیں جزاک اللہ میں شروع سے ہی ایسا ہوں میں نے کوئی قبول کر کے نہیں چھوڑا میں تو انسانیت میں تو انسانیت پر یقین رکھتا ہوں اور محبت پر یقین رکھتا ہوں باقی یہ ہے کہ سوالات جو ہیں وہ اہل مذہب کیونکہ ہسٹی میں نے پڑی ہے اس لیے میں اس طرح کی چھوٹے سوال اٹھا لیتا ہوں کبھی کبھی اخترافی مسائل میں نہیں کرتا میں ہر اس آدمی کو سچا سمجھتا ہوں جو یہ کہتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے ہوں وہ کسی بھی مذہب میں ہو اور میں کسی کی بھی تقزیب نہیں کرتا میں ہر ایک کو مانتا ہوں اور اس کی تعظیم اور تقریم کرتا ہوں اچھا اب ہم باقی جو ہیں اگر ہم سارے یہ تہیہ کر لیتے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ ہمارا ہے اللہ ایک ہے قرآن ایک ہے رسول ایک ہے اب ہم نے مختلف ازہان کے لوگ مونت صاحب آپ یا طلعہ بھائی میں یا منصور بھائی یہ سارے دیکھتے ہیں ہم نے کوئی چیز دے لیں کہ نماز کیسے پڑھنی چاہیے یا اب یہ مختلف جو تصور ہیں کہ امامت کیا ہے حقیقت محمدی کیا ہے آئیمہ معصومین کا کیا مقام ہے نبوت کیا ہے عدالت کیا ہے ہم ایک طرح سوچنا چاہتے ہیں اب مجھے بتائیے کہ کیسے سوچیں اہل تشیعوں کے نزدیک محمد عربی آدم کی ابھی تخلیق پوری نہیں ہوئی تو حقیقت محمدی وجود میں آئی اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے ان کو تخلیق کیا اور اسی نور سے مولا علیہ علیہ السلام کو پیدا کیا اور اسی نور سے آئیمہ معصومین جو بارہ ہیں آئیمہ اکرام وہ پیدا ہوئے ہیں اب یہ بتائیں کہ ہم کیسے ریکنسائل کریں ہم نے ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اللہ رسول اور قرآن کو مانیں اور آپ ایک بندہ سمجھتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشتہ آگئی ہے تو وہ بہتر ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا اس کو کوئی ضرورت نہیں بس اللہ کو ماننا اللہ کی قرآن کو ماننا اب بتائیں ہم کیسے نتائج اخص کریں دیکھیں دائر بھائی آپ نے تو فرقوں کی بنیاد ڈالنے کی کوشش کی اپنی سٹیٹمنٹ میں سن لیں آپ بات سن لیں بات سن لیں نا پیارے بھائی آپ بات سن لیں آپ نے بات مکمل کر کے سوال چھوڑا ہے یا آپ کی بات اگر مکمل نہیں ہوئی تو کر لیں کر لیں آپ بات کر لیں میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم فرقیا نہ بنیں تو میں اسی کا جواب یہ سوال ہو گیا نا آپ کہا کہ آپ یہ ساری امہ اور یہ اور وہ لمبی جو بھی تفصیل آپ نے بتائی ہے کہ اب ہم ایک رہنا چاہتے ہیں کیسے میں نے آپ کو پہلی بنیادی بات بتائی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں ایلو تشیر یہ کرتے ہیں فلانے دیوبندی یہ کرتے ہیں فلانے یہ کرتے ہیں یہ سارے فرقیں جو بن چکے ہیں ان کے کوئی حکم نہیں ہے نہ قرآن میں نہ اللہ کے نبی نے ایسا کوئی حکم دیا کہ فرقیں بنانا اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ فرقوں سے ہٹنا چاہتے ہیں اور قرآن کی تعلیم پہ آنا چاہتے ہیں تو آپ اللہ کو ایک مان لیں قرآن اس کی کتاب مان لیں ٹھیک ہے اور نبی اس کا رسول مان لیں آپ فرقوں سے باہر آگئے حق فرقہ باریت ختم کر دی آپ نے آپ باہر آگئے اب اگر کوئی فرقوں میں رہنا چاہتے رہتا آپ نکل آئیں اس طرح کرتے کرتے آپ کے دیکھا دیکھی سارے نکل آئیں گے تو سارے مسلمان ہو جائیں گے ایک ہی جگہ آ جائیں گے اور سب میں ایک طاقت بھی آ جائے گی سب میں ایک وحدانیت بھی آ جائے گی سب ایک طاقتور گروہ بھی بن جائیں گی بس سمپل سی بات ہے اب ایک آپ کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے اس کتاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی آپ نے وہ لکھ لی اور اس کے بعد ہمیں جو اس کو عملی طور پر جو مظاہرہ کر کے دکھایا جسے ہم سنت کہتے ہیں جسے اسٹیبلش کیا کیا ہم سنت کو مانے یا وہ ضروری نہیں ہے بالکل مانے اللہ کو مانے اللہ کے رسول کو مانے اللہ کی کتاب کو مانے سنت بھی مانے اگر سنت کو مانے اس کا مطلب ہے احادیث کو بھی مانے جی دوستو سال دیکھیں سنت پہ ہی کام چلتا رہے رسول اکیم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے بعد دوستو سال تک یہ کتابیں نہیں تھیں جو آج موجود ہیں انہیں کتابوں کا آپ حوالہ دینا چاہ رہے ہیں نا تو یہ کتابیں موجود نہیں تھیں دوستو سال تک اس کے بغیر ہی کام چلتا رہا ٹھیک ہے اور یہ جو کتابیں آپ کی ہیں جن باتوں پہ آپ آنا چاہ رہے ہیں کہ حدیث جس حدیث کو آپ چاہتے ہیں اور وہی آپ آپ پیش کرنے لگیں آپ میرے سامنے یا تو آپ مان لیں ساری حدیثیں مان لیں کہ سب ٹھیک ہیں جس کو دل چاہتا ہے آپ ٹھیک کہہ دیتے ہیں جس کو دل چاہتا ہے وہ غلط کہہ دیتے ہیں کیوں ڈاکس صاحب غلط تو نہیں کہہ رہا بات یہ ہے نا مونس صاحب کہ یہ آپ کی رائے ہے پتہ نہیں آپ کے متعلقے سے نہ گزری ہوں میری رائے نہیں آپ بتا دیں حدیثوں کے متعلق کہ آپ کی کیا رائے ہے آپ صاحب حدیثوں کو مانتے ہیں ساری حدیثوں کو تو نہیں مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں بس ختم ہوئے جس حدیث کو آپ کا دل چاہتا ہے مان لیتے ہیں جس کو دل چاہتا ہے چھوڑ دیتے ہیں اس طرح نہیں خبر اس طرح نہیں اچھا آپ صاحب حدیثوں کو مانتے ہیں بھائی صاحب حدیث آپ ساری حدیثوں کو مانتے ہیں دیکھیں نا ایک بات ایک بات ہوتی ہے نا یہ کوئی شک میں ہے نا زنی مرتبے پہ نا سب انسانوں کو مانتے ہیں یہ کیا بات ہو سب انسانوں کو مانتا ہوں میں تو سب انسانوں کو انسان مانتا ہوں آپ نہیں مانتے تو لہذا بات چلو ٹھیک آپ جیتے میں ہارا آپ خوش رہے ہیں سب انسانوں کو انسان مانتا ہوں بھئی یہ کیسی بات ہے کیسی منطق ہے کہ جب ایک احدیث کو کلیکٹ کرنے کا ایک پورا علم ہے جسے اسماع و رجال کہا جاتا ہے میرے بھائی اس کی تفصیل جائے بغیر میں آپ کی بات مان لے تا ہوں آپ حدیثوں کو سب کو مانتے ہیں میں نے کہا ہے یہ ختموں کی بات جب نہیں مانتے تو میری بھی یہ یہ کہ اس میں سے کچھ حدیثیں ہیں جن کو آپ مانتے ہیں کچھ حدیثوں کو میں مانتا ہوں پھر ہم کیسی یونٹی پیدا کریں میں یہی کہہ رہا ہوں پھر حدیثوں کو چھوڑ کے جو کتاب ساری حدیثوں کو چھوڑ دیں سن لیں نا سن لیں جو آپ کے بعد مستند کتاب ہے جس کو مینول کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر آ جائے نا اللہ نے جو بات کہی ہے قرآن کریم میں وہ کہا ہے کہ اگر تمہارے بعد کوئی ڈسپیوٹ ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹ جاؤ اور وہ کیا ہے اس قرآن کریم میں رسول اللہ علیہ وسلم تو فوت ہو گئے اب کہاں جائے میں کہہ رہا ہوں نا اللہ اور اس کے رسول نے جو آپ کو تعلیم دے کر گئے ہیں جس کو آپ مستند کتاب کہتے ہیں جس کا کوئی شوشہ بھی تبدیل نہیں ہوا اللہ کا تو تک قرآن ہو گیا رسول کے پاس جانت ہوا کہاں جائے وہ رسول آپ کو جو تعلیم دے گیا اللہ نے جو تعلیم رسول کو دی وہ یہ تعلیم آپ کے پاس ہے اچھے وہ تو قرآن میں ہے نا جی جی تو اللہ نے کہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف جاؤ اللہ کا تو قرآن آ گیا ہے رسول کا کیا رہ گیا رسول وہ جو تعلیم دے گیا اللہ کی تعلیم رسول دے گیا ہے تو اللہ اور رسول نے جو آپ کو تعلیم دی ہے وہ آپ کے پاس قرآن بھائی بھائی احدیث سے ہی تو سنت کا پتا چلا نہیں احدیث سے نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کر کے دکھایا لوگوں نے دیکھا اور وہ بیسی کرتے آئے احدیث تو دو ساتھ پاتھ لکھی گئی نہیں آپ کو کسے پتا چلا کہ فجر کی دو فرض ہیں لوگ کرتے آ رہے تھے صحابہ نے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا صحابہ نے دیکھا ویسے کیا آگے صحابہ کے تابعین نے کیا پھر تابعین نے کیا پھر آگے سلسلہ چلتا گیا یہ نہیں ہے کہ دو سو سال بعد جب بخاری لکھی گئی ہے آپ بار بار دو سو سال دو سو سال کہتے ہیں اگر آپ کو اس بارے میں میں کہہ رہا ہوں پرانی جو بھی ہیں ان کی تو ہمارے پاس کوئی کوئی کتاب ہے بخاری کے علاوہ کو حدیث کی کتاب پرانی بخاری سے پہلے دیکھیں اگر آپ کو اس میں شوق ہے اس کو علم حاصل کرنے کا تو کسی دن سہش رکھ لیں گے مجھے بتا دیں نا اس میں لمبی چوڑی بات کرنے کی آپ ساتھ ہی بتا دیں یہ کتاب ہے جس کو کہتے ہیں علم سارا جو ہے نا اسماع و رجال کا علم آپ کو میں ایک منٹ کے میسج میں سارا بتا دیں ابھی نہیں وہ اپنے پاس ہی رکھیں مجھے میں تو پوچھ رہا ہوں کہ حدیث کی کتاب جو ہے ایک ہے امام موتا جو کتاب ہے اور اس کے بعد یہ حدیث ہے کوئی کوئی امام موتا کوئی کتاب نہیں ہوتی جو موتا جس کے آگیا موتا امام مالک جو ہے وہ ایک حدیث کی کتاب ہے اور باقی یہ اس کے علاوہ بھی کوئی ہیں بہت ساری کتاب ہیں اس کے علاوہ اس کے بعد جو سنت جن کو سہاستہ مسلمان جن کو مانتے ہیں اس میں تو موتا امام مالک تو مانتے ہیں اس میں موتا امام مالک ہے ہی نہیں اس کو چھوڑ دیں وہ صرف ان سے پہلے لکھی ہے وہ ان سے پہلے لکھی مجھے کیا لینا اسے کیوں نہیں ہے کیوں نہیں یہ بات چھوڑیں چھے کتاب ہیں جن کو ٹھیک میں نے کچ بیسی نہیں کرنی اگر آپ کو یہ ڈسکس کرنا ہے میرا ایک سوال یہ ہے جی میرا ایک سوال یہ ہے طائر صاحب آپ سے کہ جب خدا تعالیٰ نے اپنا مینویل قرآن مجید دنیا میں اتارا ہے تو پھر حدیثوں وغیرہ کی کیا ضرورت ہے دیکھیں اگر آپ دیکھیں اگر اس کو ضرورت ہوتی تو وہ ساتھ کہتا کہ بھئی آپ یہ میں نہ مینویل ہے اس کا آپ جو ہے جو گیس پیپر جو ہے وہ آپ علیدہ بنائیں اس کا حکم دیتا وہ تو ایسا کوئی نہیں آپ چونکہ ایک سیکولر پوائنٹ اف یو سے جسوں کو دیکھنا ہے تو جس چیزے کا نام قرآن ہے ایک تو یہ بھی احادیث کی احادیث ہے رسول اللہ تبارک تعالیٰ کی احادیث ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ہم تک یہ کتاب پہنچی ہے ہم اس پر کیوں اعتبار کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے صحابہ اکرام نے اس کو محفوظ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ لیا ہوا تھا لیکن ہم نے ان پر اعتبار کیا آپ اعتبار کرتے ہیں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو ہم ان پر اعتماد کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا اقلام ہے جو مجھ پر ناظر ہوا صحیح بات ہے نا نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جن لوگوں نے احادیث لکھی آپ ان کو پیغمبر پیغمبر اسلام کے سطح پہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو باتیں لکھی ہیں میں بالکل درست لکھی نہیں سطح پر تو نہیں وہ ان کی غلام ہے آپ کو آپ کو آج سے پانچ سال والی پرانی کوئی بات یاد نہیں ہے تو دو سو سال والی پرانی بات جو لوگوں سے سنی سنائی جن کے پاس کوئی کمپیوٹرائز نہیں تھا جو انہوں نے صرف سنی اور آگے بیان کر دی یہ ایک غلط العام تصور ہے جو رواج پا چکا ہے جو ان احادیث کو جس محنت کے ساتھ اور جس احتیاط کے ساتھ محفوظ کیا گیا ہے اس سے ناواقفیت اور ایک منفی پراپو گنڈا جو کیا جاتا ہے اس کا نتیجہ ہے نہیں آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ جس طرح قرآن مجید جس سطح پہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو محفوظ کیا گیا ہے انہی سطح پہ ان احادیث کی کتابوں کو محفوظ کیا گیا اسی لیول پہ آپ سمجھتے ہیں میں ایک بات کرتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو دعوت فکر دوں گا آپ خود ریسرچ کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امر بن آس رضی علیہ وآلہ Latins بیٹے عبد اللہ کو ایک ڈیوٹی سمپی وہ ڈیوٹی یہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرمان جو فرمائیں یعنی ان کی حدیث ان کو وہ کتابی شکل میں محفوظ کر لیں وہ آپ کی ہر بات محفوظ لکھ لیتے تھے کتابی شکل میں اس پر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اتراز کیا کہ تم ہر بات لکھ لیتے ہو کسی وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور موڈ میں ہوتے ہیں اس قیفیت میں ہوتے ہیں تم ہر چیز لکھ لیتے ہو یہ سیچویشن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کی گئے کہ یہ صورتحال ہے آپ نے عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ عنہ کو یہ کہا کہ یہ بہت احسن کام کر رہے ہیں جو لکھ رہے ہیں محفوظ کر رہے ہیں اور یہ کام کرنے کی وجہ سے یہ اپنے باپ سے بھی آگے نکل گیا ٹھیک ہے یہ بات ایک ذہن نشین رکھ لینی چاہیے کہ احدیث کو شروع دن سے محفوظ کرنے یاد رکھنے کا عمل جاری تھا ٹھیک ہے اس کے بعد ایک موقع آیا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کتب جو کتابی شکل میں مسودہ تیار تھا یا محفوظ تھا اس کو آگ لکھوا دے اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے احدیث کا مجموعہ جو ان کی یاداشت تھے اس کو کتابی شکل میں لکھا ہوا تھا جو اپنی بیٹی کے پاس انہوں نے محفوظ رکھا تھا لیکن اس کو بھی آگ لکھوا دی زائع کر دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیونکہ ان کی بھی یاداشت تھی انہوں نے تیس دن تک استخارہ کیا کہ کیا میں جو میری یاداشت ہیں جو میرے پاس محفوظ ہیں ان کو میں شائع کر دوں تو انہوں نے وہ شائع نہیں کی یعنی یہ تصور کہ احدیث کو محفوظ نہیں رکھا گیا یہ قطعی طور پر درست نہیں ہے اب کیوں ضائع کیا گیا اس کی حکمت یہ تھی کہ قرآن کی حاکمیت قائم کرنا تھی اور پرانی قوموں میں جب الہی کلام کے ساتھ ساتھ جو ان کے پیشوا ہوتے تھے ان کی باتیں بھی پیرلل چلتی تھی متوازی طور پر اس لیے ابتدا میں اس کی حوصلہ شکنی کی گئی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سبدنی سزا تک دی اور مانعت کی کہ تم بہت زیادہ کوٹ کرتے ہو رسول اللہ علیہ وسلم کی فرمان اور اس کا مقصد بالکل واضح اور این نیک عمل تھا کہ قرآن کی حاکمیت سب کے دلوں پر بیٹھ چاہے اور اس کے پیرلل کوئی اور نہ کوئی چلے لیکن اس میں لوگوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کو محفوظ رکھا بہت سارے صحابہ نے اپنے پاس ذاتی طور پر رکھا اور اس کے بعد جب قرآن کی حاکمیت ہو گئی پھر مسلمانوں نے اس کو اس کی اہمیت کو جاننا اور حضرت خاص طور پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دور میں اس کو بقاعدہ اس کی حوصلہ افزائی کی گئی اور ایک سٹرگل کی گئی کہ جتنی بھی کلیکشن ہے احادیث کی ان کو کٹھا کیا جائے تو ہمیں ایک کوشش نظر آتی ہے اور جس یہ بات میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جس احتیاط کے ساتھ محدثین نے عدیث کو کلیکٹ کرنے میں جو احتیاط بڑھتی ہم پرانی کتابوں کو اور جب جائزہ لیتے ہیں ایک سیکلر پوائنٹ اف یو سے چاہے اناجیل ہوں یا تورات ہو بھگوت کیتا ہو وید ہوں یا دوسری کتابوں کا ہمیں وہ احتیاط وہ سٹینڈرڈ نظر نہیں آتا میری بات لمبی ہو رہی ہے لیکن اگر آپ نے اس معاملے میں خالی ذہن ہو کر اور کھلے دل کے ساتھ اگر آپ مطالعہ کریں گے تو یہ مضمون آپ پر واضح ہو جائے گا کہ ہمارے بزرگوں نے گران قدر خدمات انجام دی ہیں احادیث کو محفوظ کرنے کے لیے اور اسمار جال کے ایک ایسا علم جو ہے وہ اسٹیبلش کیا ہے کہ کسی چیز کی اتھینٹیسٹی اس کو کیسے اعتبار کیا جا سکتا ہے اس کی اثنات چیک کی جاتی ہیں اس کا مطن قرآن کسی ایک ٹکرات اور نیرہ تو یہ مطلب یہ احادیث کا علم اتنا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بغیر جدو جہد کیے ہوئے آپ دسترس ہو جائے اور مجھے واقعی وہ ایک کوفت ہوتی تھی اور اب حیرت ہوتی ہے کہ جب لوگ اس طرح کا تاثر دیتے ہیں کہ یہ جیسے امام بخاری نے پہلی دفعہ اس سے پہلے احادیث کے کوئی حفاظت نہیں کی گئی تو امام بخاری نے یا امام مسلم نے کوئی دو سو سال بعد یا تین سو سال بعد احادیث کو مرتب کیا ایسا نہیں ہے مسلمانوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کو اپنی دل و جان سے عزیز جانا ہے اور انہوں کو محفوظ رکھا ہے شکریہ میری بات بہت لمبی ہوئی جس کی میں ماذا چاہتا ہوں آپ نے بہت اچھا بیان کیا لیکن آپ نے بیان وہی کیا ہے جو آپ نے سیکھا ہے کیونکہ اہل مذہب جو ہے وہ اپنے پرانے دور کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ جیسے وہ لوگ معفوق الفطرت انسان تھے آج کل کے انسانوں کے طرح وہ لوگ نہیں تھے وہ معاشرہ بھی آج کل کے انسانوں کی طرح کا معاشرہ تھا جس میں وہ پیغمبر اسلام آئے وہ معاشرہ بھی آج کل کے معاشرے کی طرح ہی تھا جس میں انہوں نے اپنا دین پھلایا اور اپنی بادشاہتیں قائم کی اور یہ جو سارے کام ہوئے ہیں اسی طرح ہوئے ہیں جیسے آج کل ہو رہے ہیں یہ کوئی غیر ضرور فطری عمل کے ذریعے نہیں ہوئے وہ ایسی طرح کہ وہ انسان تھے اور اسی طرح کیونکہ آپ کے پاس ایک تاریخ ہے اور آپ کا ایک مذہبی بیک گرونڈ ہے اس لیے آپ اس کو اپنے لحاظ سے بیان کرتے ہیں اور اسی دور کی اگر دوسری اگر آپ اقوام کا مطالعہ کریں اگر آپ ادھر چل جائیں ایست میں چل جائیں رومہ میں چل جائیں ایرانین تاریخ میں چل جائیں تو آپ کو بہت ساری ایسے چیزیں مل جاتی ہیں جو آپ کی یہ جو باتیں ہیں ان پر سوالیہ نشان اٹھتا ہے باقی یہ باتیں ہیں کہ کیونکہ آپ کی چیزیں ہیں آپ ان کو جس مرضی سطح پر رکھیں ایک عام انسان کو تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے لیکن اس کو مافوک الفطرت بیان کرنا اور اس طرح کی انچائی پر بیان کرنا کہ جیسے دنیا میں صرف یہی تھا نہیں یہ دنیا کا عرب کا حصہ تھا جو اتن چیزوں سے فیضیاب ہو رہا تھا باقی دنیا جو تھی وہ بھی اپنے اپنے مقاصد میں اپنے اپنے کاموں میں لگی ہوئی تھی سائنس میں اس وقت بہت اپنے اپنے دور میں کام کر رہی تھی رومن کر رہے تھے مصری کر رہے تھے یونانی اپنے اپنے دور میں کر رہے تھے ایرانی اس وقت ایک بڑی سلطن کے طور پر کام کر رہی تھی تو خیر یہ تو تہذیبوں کی جنگ تھی جو اس دور میں ہوتی چلی گئی باقی یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ایک مینول ہے تو پھر آپ کو ان دوسری غیر ضروری چیزوں کو سمجھنے کے لیے مینول کا استعمال کرنا ضروری نہیں ہے ہاں آپ اپنے مینول کو جو ہے اس کو آپ پیش کریں تو آپ کیونکہ جب ایک تعلیم واضح خدا کی طرف سے آگیا ہے تو اس میں اگر مگر میرے نزدیک نہیں ہونا چاہیے وہ ایک خدا کا اگر ہے تو اٹل فیصلہ ہے اور اس کو سب کو ماننا چاہیے ایک ہی سطح پر لیکن اگر آپ دیکھ لیں کہ پچھلے چودہ سو سال میں آج تک اور آگے پتہ نہیں کب تک یہ چلنا ہے آپ کے پاس کوئی موڈل آج تک آپ نہیں بنا سکے کہ یہ خدا کی زمین میں بادشاہت کا ایک موڈل مجود ہے یہ دیکھئے آپ بھی کیونکہ آپ کا مکتبہ فکر ایک جماعت احمدیہ کا مکتبہ فکر ہے آپ بھی اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں ہاں آپ یہ ہے کہ آپ دوسرے لوگوں سے زیادہ ڈیفرنٹ ہیں زیادہ آپس میں متحد ہیں آپ اپنے تائیں کوشش تو کر رہے ہیں لیکن آپ کے پاس بھی کوئی ایسا موڈل نہیں ہے جو آپ سیکلر دنیا کو دکھا سکیں دیکھیں جی کہ ہم یہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ فیدہ ہے آپ لوگ یہ نہیں کرتے تو آپ کو یہ نقصان ہے اس طرح کی کوئی صورتحال جو ہے وہ ابھی تک تو مارز وجود میں نہیں آئی تو باقی آپ یہ ہے کہ آپ نے پڑھی ہوگی وہ کتاب The Source of Islam اس میں جو حوالے پیش کی ہیں ہیں کہ قرآن مجید کی تعلیم اور قرآن مجید کی آیات کہاں کہاں سے لی گئی ہیں وہ بھی پڑھنے والی قابل تحقیق ہے اگر آپ دوستوں کو بھی شوق ہو تو ضرور پڑھئیے صرف اپنی علم کو پڑھتے رہنا جو ہے اور اس پر اس طرح قدم ثابت قدم رہنا کے بات سامی صحیح ہے یہ نہیں ہے بلکہ دونوں طرف کو دیکھنا چاہیے باقی آپ بات جاری رکھیں سوری میں تو ایسی درمیان میں آ گیا نہیں بات بہت اچھی ہے یہ جو بات انہوں نے کی ہے ہمارے فاضل دوست میں ہیں سوری صاحب اگر اب مجھے ایک بات میں کمل کرلوں پھر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں دیکھیں شرازی صاحب میں اپنا تعرف تھوڑا سا قرآ دیتا ہوں اس لیے کہ میں کسی دینی مدرسے میں نہیں گیا فیزیکس اور میتھ میرا سبجیکٹ رہا ہے جو سائنس کا سبجیکٹ رہا ہے اور اسی اور میتھ ہی میرا پسندیتہ سبجیکٹ رہا ہے اور اس کے بعد میرے جو سٹیڈی کرنے کا شوق ہوا ہے جس میں میں نے کئی دہائیاں گزاری ہیں وہ یہی سبجیکٹ رہا ہے ہیسٹری اور اس میں میں نے کوشک کی ہے کہ مختلف سیولیزیشنز کا انپائس ہو کر اس کی سٹیڈی کی جائے اور اس میں جو مختلف ٹیڈیشنز ہیں وہ کیسے ٹریول کرتے ہیں ریچولز ہیں اور جو اقائد بنتے ہیں وہ کیسے بنتے ہیں کیسے وہ ایک سیولیزیشن سے دوسری جگہ سیولیزیشن میں جاتے ہیں پینٹریٹ کرتے ہیں کیسے جب ان کا نفوذ ہوتا ہے یہ میرا پسندیتہ سبجیکٹ رہا ہے اور میں نے سال ہا سال ہا سال اس میں غرق کی ہیں اور میں ہرگز ایک ٹیپیکل کوئی مذہبی مائنڈ سیٹ کا نہ آدمی ہوں اور نہ ہی میں اپنے آپ کو محدود کرنا چاہتا ہوں نہ کر سکتا ہوں ای ویلکم اینی آئیڈیا اور یہ ریشنل اپروچ ایک سائنٹیفک اپروچ اسی کو میں حاکم سمجھتا ہوں اور میں کرتا ہوں اگر آپ نے یہ تاثر لیا ہے کہ میں ٹیپیکل ایک مذہبی مائنڈ سیٹ کا آدمی ہوں تو میرا خیال ہے ابھی تعرف نہیں ہوا میں مختلف جو چیزیں ہیں ان کا ایک ریشنل طریقے سے ایموشنز کو بلائی تاکرہ کر چیزوں کو انیلائز کرنا اور نتائج اخص کرنا میں بہتر سمجھتا ہوں باقی میں نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ عرب میں کوئی آئیڈیالائز کر کے کہ وہ آج سے زیادہ سیویلائز تھے ان کے جو انٹر ٹرائبل یا جو چپلش تھی یا جدو جو تھی شاید آج انسان بہت ریفائن ہو چکا ہے میں اس طرح کوئی تلسماتی یا سیرف انگیز کیفیت میں رہنے کا عادی نہیں آپ کو اگر یہ تاثر لیا ہے تو میں آپ سے معذر چاہتا ہوں میرا ہرگز ایسا نہیں ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ ٹرسٹ بٹ ویریفائی اور بلکل جب چیزوں کا جائزہ لینا تو بلکل انباعس ہو کر لیا جا سکتا ہے سوری مونس صاحب میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا جاری رکھیں نہیں کوئی بات نہیں بات یہ ہے کہ جو آپ نے احادیث پہ بیان دیا ہے تو میں نے یہ کہا کہ احادیث کے متعلق جو بیانات آپ دیتے ہیں کیا وہ ساری حدیثیں آپ ٹھیک لیتے ہیں آپ ان میں سے کئی حدیثوں کو کمزور کہتے ہیں کئی کو وزی کہتے ہیں کسی کے راوی کمزور ہیں یہ ساری چیزیں آپ انہیں حدیثوں کی کتابوں کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں کو کچھ کو صحیح مانتے ہیں میں نے سمجھا کہ آپ شاید بیان دینے کے بعد کنکلوجن ایسی کو دلیل دیں گے جس سے احادیث ساری کی ساری ٹھیک مانی ہے لیکن آپ نے جو بیانات دی ہیں اس میں حضرت عمر کے متعلق بتایا حضرت ابو بکر کے متعلق بتایا یہ وہ قریبی لوگ اور قریبی صحابہ اور خلفاء ہیں جن کے متعلق آپ نے بتایا کہ انہوں نے اس تخارے کے بعد وہ حدیث جلا دی ٹھیک ہے اور اب کن کے رہ گئی اب وہ کہ وہ بہت مطبئر تھے انہوں نے وہ حدیثیں اکٹھی کر کے رکھیں یعنی وہ جو خلفاء دین تھے انہوں نے جلوا دی آپ کے بیان کے مطابق تو اب آپ کے بیان کے بعد آدمی کہاں کھڑا ہو کیا ہم یہ ساری باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں حدیثوں کے متعلق وہ ساری ٹھیک ہیں مستند ہیں یہ حدیثیں یا ان میں سے جن کو آپ کہیں گے ٹھیک ہیں وہ ہمیں ٹھیک ماننی ہے جن کو آپ کہیں گے غلط ہیں وہ غلط ماننی ہے اس کا ریزرڈ کیا ہے نیٹ شیل کیا ہے کنکلوجن کیا ہے اس میں یہ ہے کہ اس کو اسماع و رجال کا رجال کا ایک علم ہے ایک پورا نالج ہے ایک وسیف فیلڈ ہے اس میں مختلف کیا گیا ہے بھائی یہ ساری باتیں تو آپ نے کر دیئیں اب نیٹ شیل کیا ہے کہ یہ ساری یہ ہے کہ اب سائنس کا ٹھیک ہیں یا غلط ہیں یا اس میں سے جن کو آپ ٹھیک کہیں گے وہ ٹھیک ہوں گی جن کو آپ بلک کہیں گے وہ غلط ہیں ایک نالج ہے اوکی ٹھیک ہے پھر مطلب آپ ان کا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ان کے مطلق بھائی میں یہ کہتو اگر آپ کے شوق آپ اپنی جتنی بھی ایک طریقہ آپ کی کیا رائے ہے اس میں جیسے میں نے آپ کی رائے اور ساری حدیثوں کے مطلق بتایا کہ آپ جن حدیثوں کو میں اگر آپ کہہ دیں میں ساری حدیثیں ٹھیک مانتا ہوں میں آپ کی بات لے لوں گا کیوں میں کہوں گے نہیں کہتے آپ یہ کس نے کہا ہے کم کہا ہے میں نے نہیں کہا کہ آپ نے کہا میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ حدیثوں کی بات آپ نے کبھی یہ سنایا کہ میں کہ وہ کوئی سی بندے کے بارے میں کہ وہ تمام میرے بھائی میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے آپ نے کہیں سنایا میں نے کہا یہ جتنی بھی آپ نے تحقیق ہمیں بتائی ہے جو مقالہ آپ نے پڑھا ہے اس کے بعد آپ کی کیا رائے ہے کس بارے میں کیا حدیث کی یہ ساری کتابیں جو ہیں یہ ساری دوستیں ساری حدیثیں ٹھیک ہیں یا اس میں سے آپ چند حدیثوں کو آپ اس طرح کر رہے ہیں کہ اگر کوئی میتھمیٹکس کا کوئی سٹوڈنٹ ہو چاہے اس نے ماسٹر کیا ہو وہ کہے کہ یہ یہ سارا میتھ جو ہے نا وہ ای پلس بی سکیر یہ ہے نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا بھائی آپ مجھ سے یہ تقاضی کر رہے ہیں کہ میں آپ کو حدیث کا نچوڑ جو ہے نا ایک میسج میں بتاؤں جو میتھ پڑھ کے آیا ہے وہ سارے میتھ کو کہے گا یہ جو میں پڑھ کے آیا ہوں یہ سارا میتھ ٹھیک ہے یہ غلط نہیں ہے اے پلس بی کا ہول سکوائر کا جو فارمول ہے وہ بھی ٹھیک ہے میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے جو اتنا بڑا مقالعہ پڑھا ہے اس کے بعد رائے آپ ہمیں کس جگہ لاکر چھوڑ رہے ہیں کیا ہم نے ساری عدیثوں کو ماننا ہے یا جن عدیثوں کو علم حاصل کرتے رہے ہیں کہ اس ماہور رجال پڑھیں اور یہ پڑھیں اور وہ پڑھیں یہ سارا مقالعہ آپ کا سن لیا اگر آپ کو شوق ہے کے بعد آپ کھڑے کہیں میں پہ کھڑا ہوں جہاں پہ پہ کھڑا ہوں نہ چاہیے میں کھڑے نہیں اگر آپ کو شوق ہے اس بارے میں جاننے نہیں میری بات ختم ہوگی میں جھے کوئی شوق نہیں ہاں تو پھر ٹھیک ہے اب اس سبجیک جس بندے نے اتنی لمبی تقریر کی ہے اور وہ آخر میں یہ نہیں بتا رہا کہ بھائی اس میں سے کیا آپ فیصلہ کرنا آپ کے بھائی ڈاکٹر اچھا آپ کے بھائی ڈاکٹر ہیں وہ آپ کو آپ کا دل ہو کہ وہ آپ کو ایک دو جو سیشن میں آپ کو سرجن بنا دے میں یہ نہیں پوچھ رہا بھائی آپ نے تو بن گئے نا آپ ڈاکٹر ہیں آپ جو کتاب پڑھ کے آئے وہ ٹھیک ہے جس کتاب کے متعلق آپ نے اتنی لمبی تقریر کی ہے اس کے متعلق آپ کس جگہ کھڑیں بھائی جہاں پہ کھڑا ہونا چاہیے جتنی سمجھاتی وہ وہ یہ ہے جو بحث میں نے جو بات کی اب سر سن لے بات احدیث کو جانچنے کے کچھ پیمانے ہیں اس کی دو چیزیں ہوتی ہیں دو پہلو ہوتے ہیں مین ایک اس کو کہتے ہیں اسناد کہ کس کس طرح سے وہ حاصل کی گئی ان کا کوئی ٹائم لائن ملتی ہے کہ ہمیں پروف ملتا ہے کہ وہ جن کے وقت یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس سے سنی ان دونوں کی ملاقات بھی ہوئی ہے کہ نہیں یہ جگراف فیائلیا سے کتنا دور تھے کیسے تھے ان کی کریڈی بھی آپ کو پتا چل گیا اچھا بات نہیں کرنے دیں نیمت میرے بھائی بھائی میرے بھائی بھائی اس طرح کرتے ہیں نہیں نہیں مونہ صاحب آپ چھپ کریں مقابل تو اس طرح کریں آپ کوئی جواب دے لیں تو پھر اس سے مطمئن ہو جائیں اگر آپ نے مجھے بات بھی کرنے دیں تو پھر ٹھیک ہے اکی خدا حافظ آپ کریں گفتگو چلے میرے نراز ہو کے چلے گئے نہیں مجھے یہ بتائیں ڈاک صاحب کہ ایک آدمی اتنا بڑا مقالوہ اس نے پڑا ہے کس بات پہ پڑا ہے آخر کس طرح پہ آکے کھڑے ہونا ہے کیا وہ ساری حدیثیں جن کو یہ طائر حمجد صاحب کہیں گے وہ ٹھیک ہیں تو ہم ٹھیک مان لیں جن جن کو یہ حسنات کے لحاظ سے راوی کے لحاظ سے اس مور رجال کے لحاظ سے یہ غلط قراب دیتے جائیں ہم کو غلط مانتے جائیں نہیں بس یہی وجہ ہے جب دعویٰ آتا ہے مذہب کا تو اس میں یہی اس طرح کی کچھ مذہبی جلیبیاں شامل ہو جاتی ہیں بات ہو جلیبیاں شروع ہو جاتی ہیں فیرین جی جی منصور بھائی بات کرے سوری میرا اس زمن میں ہے کہ سب سے پہلے ہم سب کو اس چیز کی ہم نے ایک پوائنٹ پہ آنا ہے یا نہیں آنا وہ تو بات کی بات ہے لیکن سب سے پہلے ہمارے اندر اس بات کا جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم دوسری کی بات کمپلیٹ سننے ہاں جب آپ بات سننے تو پھر آپ کا پورا پورا رائٹ بنتا ہے ہے کہ آپ اپنی پوری بات سنائیں تو تب جا کے کوئی نہ کوئی کلوجن نکل ضرور آتا ہے اکلیس بات مانی یا نہ مانی وہ ایک لگ بحث ہے یا وہ ضرور نہیں ہے لیکن کم کم یہ جب ہمارے اندر صبر تحمل سے دوسری کی بات کو سننے کا خوصلہ ہونا پھر اس سے کافی چیزیں سولف ہو جاتی ہیں تک موصلی یہی ہے کہ ہم میں اس میں مجھے بھی شامل کر لیں تو بات یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو دوسرا بات کرتا ہے تو وہ بات کیونکہ وہ یا میں کسی کی بات سن رہا ہوں تو میں دوسرے کو بار بار بات کو اس کی کمپلیٹ نہیں ہونے دوں گا اس لیے کہ جی وہ بات میرے سمجھ یا میرے مطابق نہیں بات ہو رہی تو وہ اس چیز سے بھی کافی الچ میں پیدا ہو جاتی ہیں تو بات یہ ہوتی ہے کہ ٹیبل پہ کم کم چیزیں آئیں گی تو ہم تب ہی دیکھ پائیں گے پتا کیسے ہوا کی چیز ہے کیا تو اس لیے میرا تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پوزیٹیو رہتے ہوئے ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہوئے چیزوں کو دیکھ نا چاہیے اور یہ ہے کہ اس پہ کوئی یہ نہیں ہے کوئی کسی پہ زبردستی کہ وہ مانے یعنی مانے بس مرا یہ کوشش بھی ہوتی ہے بعض دوستوں کی کہ جی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ دوسرے اس کو لازمی مانے تو یہ جو ہے اس چیز کو ہمیں تھوڑا دور کرنے کی ضرورت ہے باقی مختصری بات رکھوں گا باقی بھی دوست ویٹ کر رہے ہیں انہوں نے بات کرنے رکھتے جزا اللہ بکھیں